تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات معمولی ذروں پر قسمت کی دیوی یوں مہربان ہوئی کہ آفتاب بن کر ایک جہاں روشن کر دیا وہ جو مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے غلام بندی میں جاب پہنچاتا اور جس کی بولی سرعام لگائی جا رہی تھی وہ گوہر نایاب سکتگین تھا جس کے نزدیک مخارا کے بازاروں کی پھیل مدرسوں کی رونک اہل علم کی فراوانی گویا اے خواب تھا یہ مقدر کی مہربانی ہی تو تھی کہ وہ ایک غلام بندی سے سفر کرتے ہوئے الفتگین کے عظیم الشان محل تک جا پہنچا تھا اس غلام کی دلیلی نے ایک ہی حملے میں غزنی کو مٹھی میں دبا لیا جس کی بدولت الفتگین غزنی کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور پندرہ سال تک نہایت کر روفر سے غزنی پر حکومت کی جس طرح غلام سکتگین نے ایک ہرنی اور اس کے بچے پر رحم کیا اور ہرنی کی تشکر امیز نگاہوں میں جو ممنونیت تھی ادا پر پیار آ گیا تھا کہ ایک طاقتور انسان نے ایک ہمزور جانور پر رحم کر کے تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی اور مسند حکومت اس کے قدموں میں ٹھیر ہو گئی ماضی کا آئینہ با اختیار اور بائے بے اختیار انسانوں کے عبرت اثر واقعات سلطان سکتگین والد گرامی سلطان محمود غزنوی کی داستان فتح مکرر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا راجہ نے بڑی شرم کا کام کیا ہے وہ تاوان ادا کرنے کے وعدے پر صلاح کر کے آیا ہے تاوان ادا کرنے کے وعدہ کر کے آیا ہے یہ تو راجبوتوں کے لیے سب راجبوتوں کو نہ کہو یہ راجہ کا فیصلہ تھا مجھے بھی مجبور ہونا پڑا اور یہ اس کے ساتھ غزنی کے لوگ کیوں آئے ہیں ان کو راجہ نے تاوان کی رقم دے کر غزنی روانہ کرے گا اب پوری بات سمجھ میں آگئی راجہ نے اسی لئے دو دن تک کسی سے ملنے سے انکار کر دیا ہے اس عرصے میں وہ کوئی بہانہ سوچے گا لیکن میں اس سے پوچھوں گا ضرور کے جب اسے یہی کرنا تھا تو غزنی پر حملہ آور ہونے کیلئے نکلا ہی کیوں تھا اور یہ آپ کو بھی پوچھنا تھا کہ سینہ کے ہزاروں آدمی مروا کر اس نے بردنی کا سبوت کیوں لیا منتری جی میں تو راجہ کا ملازم ہوں اور راجبوت ہوں آپ اس کے وزیر ہیں وہ آپ کو دایا باغو کہتا ہے آپ رہمن بھی ہیں یہ سوال آپ اس سے کر سکتے ہیں لیکن میرا نام نہ آئے اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں سینہ پتی میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آگاہ کیا آپ کی طرف سے میرے دل میں بڑی جگہ پیدا ہو گئی ہے فکر نہ کریں میں آپ کا نام نہیں آنے دوں گا اس گوری گفتگو کے دوران چمپا اسے نظر نہیں آئی یہ پوچھنا بھی مراسم معلوم نہ ہوا کہ چمپا کہاں ہیں وہ بہت خوش آیا تھا نہایت افسردہ ہو کر اٹھا جب دو دن گزر گئے تو منتری وہ پہلا آدمی تھا جس نے راجہ سے ملاقات کی مہاراج جب سے آپ آئے ہیں لاہور میں ایک افواہ ہوئی ہوئی ہے افواہوں کا کیا ہے اٹھتی ہی رہتی ہے افواہ یہی سنی ہوگی کہ ہم نے غضلی کے بادشاہ سے صلاح کر لی کیا یہ مہد افواہ ہے؟ نہیں بلکہ ہم صلاح کر کے ہی آئے ہیں لیکن کیا تو اس کی وجہ سننا پسند نہیں کروگے؟ کیا ہماری سینہ نے لڑنے سے افکار کر دیا تھا؟ نہیں بلکہ بات یہ ہوئی تھی راجہ جی پال نے چشنے میں غلاغت ڈالنے سے لے کر توفان کی آمد تک تمام داستان سنا ڈالی اب بتاؤ نہ صلاح نہ کرتا تو کیا کرتا؟ منتری برہمن ہونے کے ناتے اتنا متاثر ہوا کہ ذریعہ تعوان کا تانہ دینا ہی پھول گیا اسے پیسہ کمانے کا خیال آ گیا یہ تو بہت بڑا پاپ ہو گیا اب آپ دیکھتاوں کو کچھ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا برہمنوں میں بڑے پیمانے پر دولت تقسیم کی لیے خزانے سے کچھ رقم نکالنے کی مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں مندروں میں خصوصی پوجہ پارٹ کا انتظام کروں راجہ نے یہ سوچ کر سکھ کا سانس لیا کہ منتری نے اس کی صلاح پر کوئی بڑا حکامہ کھڑا نہیں کیا اس نے ایک بھاری رقم برہمنوں میں تقسیم کرنے اور پوجہ پارٹ کے لیے اس کے حوالے کرنے بھیم نے دو چار بات بھیم نے دو چار بات پھر اسے پڑکایا وہ پھر راجہ کے پاس پہنچ گیا دیوتا بڑے سخت ناراض ہیں اتنی آسان جسے سوش ہونے والے نہیں کچھ رقم اور کی جائے تاکہ پندتوں میں دان کی جائے حکومت راجہ پتوں کی تھی لیکن عمل داری برہمنوں کی تھی ان پندتوں سے چھ پال بھی درتا تھا اس نے تکچاب ایک بڑی رقم منتری کے حوالے کر دی وہ پندتوں سے درتا ضرور تھا لیکن اسے اپنا خزانہ بھی عزیز تھا یہ خزانہ اسے اتنا عزیز تھا کہ ایک نہیں نہ گزر جانے کے باورد وہ صفقت بھی ان کو ذرے تاوار روانہ نہیں کر سکا تھا مسلمانوں میں جماعت ابھی تک اس کی مہمان بنی ہوئی تھی وہ کسی ممکنہ سازش سے بچنے کے لئے منتری کو خوش نکھنے کی کوشش کر رہا تھا یہی موقع تھا جب بھی اپنا حصہ وصول کرنے کے لئے جیپال سے ملاقات کی آپ کو یاد ہے آپ نے آن جہانی نوجوان سالان کو وچن دیا تھا کہ آپ اس کی شادی منتری کی بیٹی سے کرا دیں گے مجھے یاد ہے مگر اس نے وچن دیا تھا کہ وہ وزنی کے بادشاہ کو قتل کر کے لوٹے گا وہ اپنا وچن پورا نہ کر سکا وہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن میں بھی ایک امیدوار ہوں آپ منتری سے میری شادی کی بات کریں میں نے یہ تک شادی نہیں کی لیکن چمپا کو دیکھ کر لگا کہ میں اس لڑکی کی تلاش میں تھا اگر چمپا مجھے نہیں ملی تو میں سینہ پتی کا عوضہ چھوڑ کر سمیاس لے لگا بھیر تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا منتری برہمن ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی راجبوت سے نہیں کرے گا تم یہ کیوں بھونتے ہوگے تم ایک راجبوت ہو آپ نے بھی یہ تو کہا تھا ہندوستان کے کسی راجہ میں یہ طاقت نہیں آپ کی بات ٹال سکے منتری کیا چیز ہے اس وقت تک کی بات اور تھی سکتگین سے صلاح کرنے کے بعد میں بہت کمزور ہو گیا ہو منتری اب میرے سامنے اس طرح آتا ہے جیسے وہ یہاں کا راجہ ہو مگر راجہ تو آپ ہی ہے برہمنوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے میں بھی خائف ہوں تم بھی ہوگے میں اپنی منمانی کر کے برہمنوں سے تشمنی مول نہیں لے سکتا بھیم اس وقت تو خاموش ہو گیا لیکن یہ بات دل میں لے کر اٹھا کے وہ منتری کے ہاتھوں راجہ کو مزید ضلیل کروائے گا تاکہ منتری کے دل میں اس کی جگہ پیدا ہو اور راجہ پر گباؤ پڑے بھیم نے ساز باز کر کے منتری کو تیار کر لیا کہ وہ غزنی سے آئی ہوئی مسلم جماعت کو مہمان کے بجائے قیدی بنا لے وہ اس بات پر راجہ کو بدبور کرے دیوتا آپ کی راج لیتی کے سخت خلاف ہو گئے ایک دن منتری نے کہا یہ وہی زبان تھی جو بھیم نے منتری کو سکھائی تھی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جبکہ میں جی کھول کر دان دے رہا ہوں اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے متبرک چشنے میں غلازت ملائی تھی آپ نے انہی کو اپنا مہمان پنایا ہوا ہے ان کی سوا کرنے کے لئے نوکر چاکر ہے دیوتاوں سے کہو وہ بہت جل چلے جائیں گے وہ ان کے چلے جانے سے بھی خوش نہیں ہوں گے بلکہ دیوتا تو اس بات سے خوش ہوں گے کہ ان لوگوں کو قیدی بنا کر رکھا جائے اور ہر طرح کے ظلم ان پر توڑے جائے اچھا میں تمہارے یہ فرمائش بھی پوری کر دوں گا بس مجھے تھوڑی محلت دے دو وزیر کے چلے جانے کے بعد وہ حسین لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئی جنہیں راجہ کرشن گوپیاں کہا کرتا تھا ان میں ایک رادہ بھی تھی نہایت سنچل بلا کی مسخری ایسی جبلے باز کے کوئی روتا ہوا بھی ہو تو اسے حسادت راجہ اس وقت ان لڑکیوں کے چونچلے برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے ان لڑکیوں کو کمرے سے نکال دیا لیکن رادہ منت و سماجت کر کے اس کے پاس پہر گئی مہاراج میں دیکھ رہی ہوں کوئی آج کی بات نہیں کئی دن ہوئے آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں ہاں بس ہے کوئی ایسی بات آپ جب پریشان ہوتے ہیں تو مجھ سے مشورہ کرتے ہیں مجھے عقل کی دیوی کہتے ہیں یہ کیسی پریشانی ہے جو مجھے نہیں بتانا چاہتے شاید میرے پاس اس کا کوئی علاج ہو مجھے میرے منتری نے پریشان کر رکھا ہے تمہیں شاید معلوم نہ ہو میں نے غزنی کے بادشاہ سے کچھ پیسوں کے عوض صلاح کرنی تھی بس اسی کو گنیات بنا کر وہ اپنی نیوٹ مار دکھا رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے پیچھا کیسے چھو اگر اس صلاح کے بارے میں میرے درباریوں کو معلوم ہوا تو وہ سب میرا نہیں منتری کا ساتھ دیں گے اس صلاح کے بارے میں اور کس کس کو معلوم ہے دین کو معلوم ہے یا ان ایلچیوں کو معلوم تھا جو صلاح کا پیغام لے کر سکت دین کے پاس گئے تھے وہ اب کہاں ہے میں نے اپنی عزت بچانے کیلئے انہیں راستی ہی میں قتل کھرا دیا تھا اس کا مطلب ہے دین کے سوا کوئی نہیں جانتا لشکر کے دوسرے افسروں سے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی مناسب وقت کے لئے میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں کمال ہے اتنی سے بات سمجھنے میں آپ چونک ہو گئی دین اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے وزیر کو بھڑکا رہا ہے ایک مقصد تو ہے اس کا وہ منتری کی بیٹی چمپا سے پریم کرتا ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں وزیر سے اس کی سگائی کی بات کرو اور آپ نے انکار کر دیا ہاں منتری اپنی بیٹی کی شادی کبھی ایک راجب سے نہ کرتا میری بات بھی جاتی معاملہ صاف ہے وہ آپ کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد اپنے طور پر کوشش کرنے میں لگ گیا اور منتری جی کے دل میں جگہ پیدا کرنے کے لئے اسے سب باتیں بتا دی منتری جی آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تو میں سمجھ رہا ہوں لیکن اگر میں نے کوئی قدم اٹھایا تو فوج میں بغاوت ہو سکتی ہے آپ کو قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں آپ منتری تک دین کا پیغام پہنچا دے کے وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے دونوں کے درمیان گٹ جو خود بخود ختم ہو جائے گا راجہ اتنی مشکلات میں گھرا ہوا تھا کہ ہر ایک کی بات ماننے کو تیار تھا راجہ کی بات بھی مان لی اور منتری کو خاص طور پر اپنے پاس بلوایا منتری دی میں نے ایک خاص پیغام آپ پک پہنچانے کے لیے آپ کو بلوایا ہے کیسا پیغام میں یہ کڑوے بول کبھی آپ تک نہ پہنچاتا لیکن مجھ پر دور دیا گیا ہے اس لئے آپ تک پہنچا رہا ہوں مہاراج صاحب صاحب بات بتائیے بات کیا ہے بھیم آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کا خواہش ہوئے ہیں اس نے مجھے منت کیا ہے کہ چمپا کے بارے میں آپ سے بات کرو مہاراج بیٹی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اس کی شادی کی جائے لیکن بھیم راجبوت ہے اور ہم برہمن برہمن لڑکی راجبوت سے کیسے بیائی جا سکتی ہے میں نے بھی اسے یہی بتایا تھا لیکن اس کا خیال ہے کہ میں تمہیں حکم دوں گا اور تم میرا حکم مانوں گے آپ فرمائیے حکم دے رہے ہیں یا پیغام پہنچا رہے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا باقی آپ کی مرزی وزیر نے اجازت لی اور رخصت ہو گیا راجہ کو تاجیب ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی وزیر کو غصہ نہیں آیا تھا اس نے نہایت اتنان سے بات سنی اور چلا گیا وزیر نے گھر پہنچتے ہی اپنے پتنی کو پاس پٹھایا اور اسے پوری بات بتائی چمپا کی ماں اب چمپا کا انتظاب کرنا ضروری ہو گیا ہے بھیم کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کیا قدم اٹھا بیٹھے میں نے آپ سے در کے مارے ذکر نہیں کیا تھا پچھلی مرتبہ ماتا جی آئی تھی اور انہوں نے چمپا کیلئے ایک لڑکا بتایا تھا بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں آپ کہیں تو میں چمپا کو اپنے ساتھ ملتان لے جاؤں لڑکا بھی دیکھ رہی مناسب لگا تو آپ بھی آگر دیکھ رہی گا چمپا یہاں ہوگی نہیں تو خطرے کی کوئی بات بھی نہیں ہوگی چنانچہ چمپا اپنی ماں کے ساتھ ملتان چلی گئی بھیم نے راجہ کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد منتری سے خود بات کی لیکن اسے معلوم ہوا کہ ملتان کے کسی گھرانے میں اس کی بات پکی ہو گئی ہے ایک ہفتے کے بعد پھیرے بھی ہو جائیں گے بھیم نے یہ اطلاع بھی نہایت سکون سے سنی لیکن دل میں ٹھان لی کہ وہ اس کا بدلہ راجہ سے ضرور لے گا کیونکہ اس کے خیال میں راجہ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور منتری نے اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور تیع کر دی بھیم اب بھی مایوس نہیں ہوا تھا اس نے ایک بڑے پندت کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ منتری سے بات کر کے اسے مضبور کرے کہ وہ چمپا کے مدنی توڑ دے اور دھیم سے اس کی شادی ہو لے آپ پندت ہو کر مجھے صلاح دے رہے ہیں کہ میں ایک راجپور سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں اب ویدوں کا زمانہ نہیں رہا برہمن بھی اب وہ برہمن نہیں رہے اب کیا راجپور اور کیا غیر راجپور کچھ بھی ہو جائے میں اپنے خاندان میں پیمن نہیں لگا سکتا میں نے تو چمپا بٹیا کی بھلائی سوچی تھی اپنی بیٹی کی بھلائی مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سوچ سکتا اس پندت نے بھیم سے وفاداری نبانی چاہی تھی لیکن منتری نے اس کی ایک نہ چلنے تھی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ راج بھوتوں کی طرف سے اپنے دل میں کتنا بغز رکھتا ہے اب بھیم کو راجہ کے ساتھ ساتھ منتری کو اپنی سازش کا نشانہ بنانا تھا اس نے راجہ سے ملاقات کی اور ایک ایسی تجویز پیش کی جو اس وقت تک کسی نے پیش نہ کی ہوگی مہاراج غزنی کے بادشاہ سے جنگ میں مجھے ایک تجربہ ہوا ہے کیسا تجربہ یہی کہ اب کیوں بھی ہم جنگ پر نکلیں تو پندت بھی ہمارے ساتھ ہوں بھلا جنگ میں ان کا کیا کام یہ کام تو راج بھوتوں اور خطریوں کا ہے بھلا ایسا کبھی ہوا ہے کہ برہمن اور پندت پوجہ پارٹ کے علاوہ کوئی اور کام کریں پوجہ پارٹ ہی کے لئے تو کہہ رہا ہوں اگر جنگ میں پندتوں کی جماعت ہمارے ساتھ ہوتی تو وہ لوگ جاب کرتے منتر پڑتے اور دیوتوں کا غزم ہم پر نازل نہ ہوتا کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو یہ کام منتری جی کے سکود کیجئے وہ پندتوں کا انتخاب کریں اور وہی اس جماعت کی سربراہی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ جنگ پر چلیں وہ لڑائی میں حصہ نہیں لے گے بلکہ اپنے خیموں میں رہ کر اشدوک پڑیں گے اور جو مناسب سمجھے مذہبی رسمیں ادا کریں گے ان کی پراتھنا سے ہمیں فتح ملے گی دیوتا خوب آقای سے اتر کر ہماری مدد کریں گے دیوتا خوش ہوں گے تو بھگوان ہم سے خوش ہوگا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن کیا منتری ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوگا منتری جی آپ کا حکم نہیں ٹال سکتے اگر ٹالیں گے اپنا نقصان کریں گے کئی پڑے لکے برہمن ایسے ہیں جو وزارت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی منتری کو گدی پر بٹھا دی دیئے موجودہ منتری کو کسی دور درال مقام پر بھیج کر اس کی زبان بند کر دی دیئے گا میرے خیال میں دوسرے پندت بھی آسانی سے تیار نہیں ہوں گے انہیں بھاری تنخواہ کا لالچ دیکھ کر تیار کیا جا سکتا ہے راجہ نے اس کے مشروع پر عمل کیا اور وزیر کے نامکم نامہ جاری کر دیا وزیر کا چراغ پا ہونا لازمی تھا اس نے جان بوچ کر اکیلے میں نہیں بلکہ بھرے دربار میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا راجہ جی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ برہمن آلہ ذات ہیں ان کا کام دیوتاں کو خوش رکھنا ہوتا ہے جنگوں میں حصہ لینا نہیں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے یہ ضروری بھی نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا بھی رہے راجہ کے بجائے دھیم نے جواب دیا ایسا کہنا بھی پاپ ہے تم بھی ہماری طرح انسان ہو جب ہم جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں تم کیوں نہیں ایک دیش میں رہتے ہو ہمارے کام الگ ہیں تمہارے الگ میدان جنگ میں بھی ساتھ رہو گے تم اپنا کام کرو گے ہم اپنا کام کریں گے ہم کسی کی حتیہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو پھر جنگ پر جانے کی حمایت کیوں کرتے ہو اس لیے کہ وہاں ہم نہیں دھنک جاتے ہو منتری جی یہ تمہاری ذاتی رائے ہوگی پندتوں سے پوچھو وہ کسی جنگ میں فوج کے ساتھ جانے کو تیار ہیں یا نہیں راجہ کی طرف سے جو فرمان جاری ہوا تھا اس میں پندتوں کو بھاری موافضے کا لالچ دیا گیا تھا لہٰذا کئی پندتوں نے اس قانون کی حمایت کی سینہ پتی کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہہ رہے جب ہمیں جنگ پر جا کر تلوار نہیں اٹھانی ہے تو جانے میں ہر جی کیا ہے جب بھی وقت آیا ہم تیار ہوں اب بولنے کی باری راجہ کی منتری جی آپ نے ساری باتیں سننی اگر اب بھی آپ نے میرا فرمان ماننے کو تیار نہیں تو میں پندتوں کی سرداری کسی اور کو سوکھ دوں گا پھر آپ کو پشاور یا کسی اور مقام پر جانا ہوگا منتری نے بازی اٹھتے ہوئے دیکھی تو خود بھی پلٹ گیا میرا مقصد تو یہ تھا کہ سب کی رائے سامنے آ جائے اسی لئے میں نے اتنی بحث کر لی ورنہ آپ میرے انداتا ہے میں آپ کے حکم سے باہر نہیں منتری نے فتحیاب نظروں سے بھیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب بھیم کو ایک اور چال چل کر جی پال کو کسی بڑی جنگیں گل جانا تھا اس کیلئے اس سے کسی بڑی کوشش کی ضرورت نہیں تھی وزنی کا سفقت کی اس کا بڑا شکار تھا اب بھیم کا کام ہی یہ رہ گیا تھا وہ جی پال کو سفقت دیگ کے خلاف بھڑتاتا رہے اور ذریع تاوان ادا نہ کرنے کی ترجیب دیتا رہے دیگ کے پاس راجہ کو بڑھکانے کیلئے ایک ہی حتیات تھا ایک راجبود کی سب سے بڑی زندت اور رسوائی ہی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ذریع تاوان ادا کر کے انجان پچائے بہت جلد یعنی مہد دو ایک براکاتوں میں ہی یہ پال کو یہ احساس ہونے لگا کے نہ صرف یہ کہ وہ راجبود ہے بلکہ راجہ بھی ہے اسے واقعی عزید نہیں دیتا کہ غزر تاوان ادا کریں اسے یہ لانت بھی تھا کہ اگر وہ بھیم کے مشورے پر عمل کرے گا اس کی رقم بچ سکتا ہے سونے پر سہاگہ یہ ہوگا کہ منتری بھی اس کی حمایت کرے گا اگر ہم سبتین کا مطالبہ پھولا نہ کریں تو ہم پر کوئی الزام نہیں کیونکہ جس وقت یہ مطالبہ مانا گیا تھا اس وقت آپ کی مجبوری تھی اب یہ مجبوری دور ہو گئی تو آپ آبن نہیں رہے اس سلسلے میں ہمارا دھرم کیا کہتا ہے راجہ نے پوچھا مسلمان سے اہد توڑنا کوئی پاپ نہیں ہاں اگر معاہدہ کسی ہنگو سے کیا جاتا تو اور بات دی میں ان مسلمانوں کا کیا کروں جنہیں میں ذرہ تعوان ادا کرنے کے لئے اپنے ساتھ لیتا آیا تھا وہ آپ کے قبضے میں ہیں چاہے تو آزاد کر دی وہ خالی ہاتھ غزنی لوڑ جائیں گے چاہے تو قید میں پڑا رہنے دیں خود ہی مرخب جائیں گے یہاں قتل کرا دی لیے ہماری سرزمین گلدگی سے پاپ ہو جائے میرا بھی ایک اہم آدمی سکت دین کے پاس گروی رکھا ہے غزنی کے بادشاہ کو خط لکھ لیجئے وہ اسے رہا کر دے آپ اس کے پچاس آدمی کو رہا کر دیں گے میرے خیال میں وہ ایک آدمی کے بدلے میں پچاس کو رہا کرانے کے حق میں ہوگا بھیب کو معلوم ہوا تھے وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تمام کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہے تھے اب جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا وہ ابھی کوئی قدم دکھانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا غزنی کی طرف سے آئے ہوئے دو قاسد لاہور میں تاخد ہوئے وہ مسلمان سے اپنے لباس اور ہرگیوں سے الگ ہی جانے جا رہے تھے تھوڑی ہی دیر میں ان کے گردنگ جلیں مچھلے بدل کر تھوڑیاں لپیٹے ہی کیوں گے بھیڑ لگے ان پر ترہ ترہ کے فترے کسے جا رہے تھے وہ قاسد ان کی زبان نہیں سمجھ رہے تھے لیکن انہیں یہ احساس ضرور ہو رہا تھا کہ یہ لوگ ان دونوں کا مذاکری اُڑا رہے ہیں اور بھلا 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 بھی کہہ رہے ہیں وہ اپنے اندازے سے چلتے رہے ہیں دو پندد ایک مندر کی سینیوں سے پھاگتے ہوئے آئے اور انہیں پکڑ کر منتری کے پاس دیکھے منتری کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگے کہ یہ دونوں غزنی کے بادشاہ کے طرف سے بھیڑے ہوئے قاسد ہیں یہ بات غزنی کو سمجھ میں آ رہی ہی کہ یہ کس لیے آئے ہوگے پہلے تو اس نے سوچا کہ ان دونوں کو قتل کرا دے یہ پال کو خبر ہی نہیں ہو سکے کہ کون آیا تھا یہ کام اس کی لیے مشکل نہیں تھا لیکن پھر اسے یہ جاننے میں جلدی ہوئی کہ جے پال ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس نے ان قیامت کی خبر جے پال تک پہنچا دی جے پال چاہتا تو یہ تھا کہ وہ دونوں قاسدوں سے نام لے لیکن اس تجسس نے اسے بھی ملنے پر مجبور کر دیا کہ وہ قاسد کیا پیغام لے کر آئے ہیں وہ ان قاسدوں سے تنہائی میں ملنا چاہتا تھا لیکن منتری نے لے کر آیا تھا اس لیے اسے بھی ساتھ ہی بٹھانا پڑا میں تم سے پوچھتا ہوں میری راجدانی کو ناپاک کرنے کیوں چلے آئے جے پال نے دونوں قاسدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس لیے کہ ہمیں مسلمانوں کے امیر کی جانب سے ایک مراصلہ آپ کی خطب میں پیش کرنا تھا اس مراصلے میں تمہارے امیر نے کونسی نئی بات لکھی تم خود ہی پڑھ کر سنا دو یہ قاسد کئی درباروں میں گئے تھے لیکن ایسا انوکہ دربار انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بہرحال انہوں نے مراصلہ پڑھنا شروع کیا ہمیں مختلف ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے اہد سے پھر گئے ہو اور وعدے کے مطابق ذرہ تاوان ادا کرنے سے بھاگ رہے ہیں دنیا کے ہر مذہب میں اہد شکنی کو برا سمجھا جاتا ہے اور تم اہد شکنی کے متقب ہو رہے ہیں اس مراصلے کو آخری مراصلہ سمجھو اور میرے جو پچاس آدمی تمہارے پاس ہیں انہیں رہا کر کے ذرہ تاوان دور ان کے حوالے کرو کسی سوٹ رجی سے پچھنے کا ایک یہی باہت راستہ تمہارے پاس ہے تمہارا امیر کیا اتنا بھوکا ہے کہ ذرہ تاوان کی رقمتے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے ہمیں صرف یہ حکم ہوا ہے کہ مراصلہ آپ تک پہلے دیں یہ حکم نہیں ہوا کہ آپ کے کسی سوال کا جواب دیں قاسد نے کہا ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں اگر آپ ذرہ تاوان ادا نہیں کرنا چاہتے تو اس کا فیصلہ تلوار سے ہوگا پھر حال آپ ان آدمیوں کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں جو آپ کے پاس ہے ایک آدمی ہمارا بھی آپ کے پاس ہے ہم جیسے ہی اپنے آدمیوں کو لے کر پہنچیں گے آپ کا آدمی آپ کے پاس پہنچ جائے گا تمہارے امیر کا روئیہ کچھ ٹھیک نہیں پہلے ہمارا آدمی ہمیں مل جائے پھر ہم تمہارے آدمی کو بھی چھوڑ دیں گے آپ یہ باتیں لکھ کر دیئیے ہم اپنے امیر تک پہنچا دیں گے اس کے لئے تمہیں کل تک کا انتظار کرنا ہوگا ہم مشورہ کرنے کے بعد تمہیں جواب دیں گے جی پال نے وزیر کو حکم دیا کہ قاسدوں کے رہنے کا بندوبست کر دے اور کل ہمارے سامنے پیش کرے کچھ دیر بعد جی پال نے بھیم کو طلب کیا وزیر بھی موجود تھا ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ قاسدوں کو کیا جواب دیا جائے اس موقع پر بھیم اور وزیر میں اختلاف پیدا ہو گیا وزیر کو معلوم تھا کہ اگر تاوان ادا نہ کیا گیا تو جنگ ہونا لازمی ہے اور اب یہ تیپ آ گیا تھا کہ وزیر بھی پندلوں کے ایک جماعت کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوگا اس لئے اس نے یہ مشورہ دیا کہ تاوان ادا کر دیا جائے یا کچھ مولت طلب کی جائے عجیب بات تھی کہ پہلے ہی اس نے جی پال کو مشورہ دیا تھا کہ تاوان ادا نہ کیا جائے اب وہی ہماریت کر رہا تھا بھیم نے سختی سے مقالفت کی منتری بھی آپ رحمت ہیں آپ کو کیا معلوم راجب کی غیرت کیا ہوتی ہے ہماری غیرت کبھی یہ گوارہ نہیں کرے گی کہ ہم تاوان ادا کریں اس وقت آپ کی غیرت کہاں گئی تھی جب آپ نے سلا کے لئے تاوان کا سہارہ لیا تھا وزیر نے ترکی با ترکی جواب دیا اور اس وقت آپ کی برہمیت کہاں گئی تھی جب آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے عید توڑنا کوئی پاپ نہیں میرا کہنا ٹھیک تھا لیکن انسانی جانوں کے زیاہ ہونے سے بہتر ہے کہ تاوان ادا کیا جائے اگر جنگ ہوں گی تو مسلمان ہی نہیں ہندو بھی مارے جائے گے تلوار نہیں دیکھتی کہ کون برہمن کون راجبوت منتری جی یہ راجبوتوں کا کھیل ہے آپ اس میں دخل نہ دیں جے پال اس بحث کو بڑے غور سے سن رہا تھا بھیم کی باتیں اس کی دل میں اترتی جا رہے تھیں اور جب بھیم نے غزنی کے مرگزاروں کا نقشہ کھینچا اور دولت کے امبار بیان کیے تو جے پال کے مل میں پانی بھرایا اس نے فوراً اس پندت کو طلب کیا جو اس کی طرف سے کتابت کے فرائے سر جان دیا کرتا تھا اس نے لکھوایا ہندوستان کے مہاراجہ جے پال کی جانب سے غزنی کے امیر کے نام تمہارے مراسلے کو پڑھ کر ہرسی آئی تمہیں ابھی تک تاوان کی رقم یاد ہے اچھا یہی ہے اسے بھول جاؤ میرے آدمی کو فوراً رہا کر دو اس کے جواب میں تمہارے آدمی رہا کر دیے جائے گے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ہندوستان کے تمام راجاؤں کو خط لکھ لیا ہے وہ میرا ساتھ دیں گے اس مرتبہ جنگ متبرک چشمے کے کنارے نہیں لڑی جائے گی اس لئے جیت ہماری ہوگی سنا ہے تم بڑے رحم دل ہو سمون ریزنی سے بچو اور میرے آدمی کو چھوٹو